ہلو فرینڈز ہم آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو کھاکا پن کر کے دکھائیں گے کی کھاکا کیسے پن ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں کھاکا پن کرنے والی پننگ والی سوئی لینی ہے یہ دیکھئے یہ میں نے جو بڑی رجائے کی موٹی والی سوئی آتی ہے اس کو لے کے پلاس سے میں نے اس کو کٹ کے چھوٹا بنا لیا ہے اور اس کی جو نوک تھی میں نے وہ ریک مال سے بہت بڑیہ کر کے گس دیئے اور بہت بڑیہ نوک بنا دیئے اس کی یہ دیکھئے اس سے پننگ بہت بڑیہ ہوتی ہے اب اس میں جو ہماری سوئی لگیئی تھی وہ ہم نے نکال دی ماشین میں اور اس کی جگہ ہم یہ والی سوئی لگا دیں گے اور پہلے تو ہم ایک سیڈ میں اس کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارا یہ کتنا بڑا ہول کر رہی ہے یہ دیکھئے یہ بھی تو اس نے بہت ہی بڑا ہول کر دیا یہ پننگ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے ہمیں بہت ہی باریک ہول چاہیے یہ دیکھئے یہ بہت ہی باریک ہول ہے یہ بلکل ٹھیک ہول ہے اب ہم آپ کو پننگ کر کے دکھاتے ہیں سب سے پہلے جو بھی ہمیں جو چیز بنانی ہے اس کی پننگ کرنی ہے ہمیں یہ دیکھئے یہ بہت ہی باریک پننگ ہے جس سے کہ ہمارا کھاکا بھی جلدی فٹتا نہیں ہے اور چھپائی بھی ہماری بہت ہی کلیر ہوتی ہے کیونکہ جتنی اچھی چھپائی ہوگی تو ہماری اس پر امروڈی کا ورک جو ہوگا وہ اتنا ہی اچھا ہوگا کیونکہ کھاکے کا شیف بھی بہت معنی رکھتا ہے کڑھائی میں کھاکا آپ کا جتنا اچھا ہوگا کڑھائی کا شیف بھی اتنا ہی بڑیہ ہوگا کیونکہ جب ہمارے کھاکے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ہماری کڑھائی کا شیف بھی اتنا اچھا نہیں ہے پھول کا یا پتیوں کا اس لئے ہمیں کھاکے کا بھی بہت دھیان رکھنا ہے کہ کھاکا بھی ہمارا بہت ہی بڑیہ ہونا چاہیے بنا ہوا جس سے کہ ہماری کڑھائی بھی بہت ہی اچھی ہو یہ اس طرح کیسے آپ پیننگ کر لیں گے بہت پیننگ والی ایک مشین بھی آتی چھوٹی لیکن اس سے اتنی اچھی پیننگ نہیں ہوتی ہے یہ جو ہے مشین سے جو ہم سوئی بناتے ہیں اس سے پیننگ بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ میں آپ کو پیننگ کر کے دکھا رہا ہوں یہ کھاکا جو ہے میں نے بنایا تھا یہ میرے پاس ایک گرم شال آئی تھی یہ مجھے اس کا ڈیزائن سوٹ میں بنانا ہے اس لئے میں نے اس شال سے یہ ڈیزائن بنا لیا ہے مvesید کی طرف کریں یہ ہم نے اس کی پننگ کر دی ہے اب ہم اس کو جو ہے لائٹ کے سامنے رکھ کر دیکھیں کوئی بھی لیڈی بلو ہو یا کچھ بھی ہو اس کے ٹھیک سامنے جب ہم اس خاکے کو رکھیں گے تو ہمیں اس میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی جو چین ہے وہ نظر آئیں گے اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا خاکہ کہاں پر گدا ہوا نہیں ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا خاکہ کہیں رہے تو نہیں گیا ہے اس کے بعد پھر جو ہم نے جہاں پننگ کری تھی دوسری سیٹ میں جو ہے ہلک ہلکی ڈوٹ آ گئی ہے یہ دیکھیں اب اگر ہم اس کو کپڑے پر رکھ کے چھاپیں گے تو کپڑا اس میں فانسے گا اس لئے ہمیں بہت ہی بارک والے ریکمال جو آتا ہے اس سے لے کر اور ہم اس کو جو ہے آرام سے دھیرے دھیرے گز دیں گے تاکہ جو یہ کھرکوراپن یہ ایک سیڈ میں ہے یہ دیکھیں بلکل صاف ہو گیا ہے بلکل فریس اب ہم اس کو چھاپ کے ہاں پہ دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے سوٹ پہ چھاپ دیا ہے بلکل صاف اور کلیر آیا ہے